ہلو گائرز کیسے ہیں آپ میں ہوں دیپک شروتریاز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں پراشید یہاں سے ریلیٹیڈ ایک نیا ٹرک جس میں آپ سارے راجبنس اور ان کے ساسکوں کو چٹکیوں میں صرف دو منٹ میں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے ان کے پہلے ساسک اور انتن ساسک بھی اور ساتھ ہی بہت سنگیتیاں ان کے بارے بہت ہی مجیدار ٹرک کے شاتھ میں آپ کو ایک نیا ویڈیو یہ لے کر آئے ہوں اسے پہلے میرا یہ چینل سبکرائب ضرور کریں اور ساتھی ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے ساتھ ہی اپنے سجھاؤ اور نئے کٹھن سے کٹھن ٹاپک سے ریلیٹڈ ٹرک کے لیے کمنٹ ووکس میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ میں اس کے لیے نیا ٹرک دے سکوں چلیے چلتے ہیں اپنے ٹرک کی طرف مغد ایک سخصالی راج جس کا جو سمیں تھا وہ چھٹی ستاب دیسہ پوپ تھا اس میں پورا مغد سامراج سولہ مہا جن پوڑوں میں بٹا ہوا تھا اس میں مکہ بنز جو ہوئے تھے مکہ تے حریق بنز، سشناک بنز، نند بنز، موری بنز، سنگ بنز، کڑب بنز، آندر شاتواہن بنز اور کشان بنز ہوا کرتے تھے جن کے سنستاپک جو تھے کرمانشار، حریق بنز کے بیمشار، سشناک بنز کے سشناک تھے نند منسکے مہا پدمند موری کے چندرگوپت شنگ منسکے پشیمیتر شنگ کڑب منسکے واشدیب آندر شاتھ مہان منسکے شمک تھے اور کشان منسکے سنستاپک کجل کڑفیس تھے اور ان کے اندیم سنستاپک جو کرمانشار ہوئی تھے ناغ دسک نندی بردنگ ششناخ سے نند منسکے گھرانان موری منسکے ورہدرت شنگ منسکے پشیمیتر شنگ جو پرثم تھے یہ دیب بھوتی انتیم تھے کڑب منسکے ششرما تھے انتیم ساسک آندر شاتھ مہان منسکے یک گشتری ساتھ کرنی تھے انتیم ساسک اور کشان منسکے جو انتیم ساسکتے وہ تھے واشدیب دھتیے اپنے سنا ہوا کہ گھراناند نے ہی چاڑک کا اپمان کیا تھا تو انہوں نے چندرگوپت کے لیے اس کے لیے تیار کیا تھا تو تبھی تبھی سے موری منسکے ایک نئے منسکی ستھاپنا ہوئی تھی کیا رب اس کے ہم ٹرک کی بات کرتی کہ ٹرک کیا ہے آخر اس کا جس کو ہم آسانی شیعات کر سکے تو بہت ہی سندر ٹرک ہے بہت ہی سمپل ٹرک ہے وہ کیا ہے حسینہ کون حسینہ موسو کس سے موسو کڑبی آس کرے حسینہ موسو کڑبی آس کرے حسینہ مطلب ہا سے ہری ایک منس سی سی سناگ منس و ناسے نند بنس موسے موری بنس سو سے شنگ بنس کڑب سے کڑبی سے کڑب بنس آسے آنر شاتواہن بنس آسے اور کریشے تو کشان آپ کا ہوئے گیا تو یہ بہت ہی سندر ٹرک ہے اور آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے کیونکہ ایسی چیزیں بہت جلدی یاد ہوتی ہیں اور ہمارا کام بھی ہو گیا اب ان کے سنسطح پک کو یاد کرنے کا ٹرک کیا رہے گا وہ ایک بہت ہی سندر سا آپ کے لیے ایک بہت ہی سندر شیخ چوپائی ہے جس کو ہم یہاں پر نوٹ کریں گے یہ رہا آپ کا بسی مہا چندرگپ پس سے بس مخجال اور ناغنندہ گھنارت دیو شرم یقباس یہ سی چوپائی میں آپ کے سنسطح پک اور انتیم ساسک چھپے ہوئے ہیں کہ اوپری جو لائن ہے اس میں بسی مطلب وی سے بمیسار سی سے سسناگ ہو گیا مہا سے مہا پدمنند چندرگپ چندرگپت ہو گیا پس سے پشمتر شنگ ہو گیا اور وس سے واشدے ہوا مک سے سمخ ہوا اور جال سے کزل جال جال مطلب قزل جل ہو گیا نا کزل کڑپیس ہو گیا اب انتیم ساسک اس لائن میں ناغنندہ مطلب ناغ سے ناغدشک نندہ سے نندی بردن گھنا سے گھنانند رت سے ورہد درت اس میں آ گیا دیکھو رت دیو سے دیو بھوتی اور شرم سے شوشرما یگشے یگشری ساتھ کرنی اور واس سے آپ کا واسدیو دیتی آ گیا یہ تھا آپ کا بہت ہی سندر ٹرک ہے اور یہ آپ کا جو آتا ہے آئی ایس پی سی ایس 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 ای اور ریلوے کے اگزام میں بہت آتا ہے تو آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں وہ کبھی نہیں بھولیں گے یہ ٹرک بہت ہی سندر ٹرک ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں اب آگے ہم چلتے ہیں بہت سنگیتیوں کی طرف جن کو یاد کرنا بہت ہی ٹپیکل ہوتا ہے کہ پہلی جو پہلی بہت سنگیتی ہے وہ کس کے ساتھ سنکال میں ہوئی تھی دوسری تیسری چوتھی کس کے ساتھ سنکال میں ہوئی تھی آئی ایجان کہاں ہوئے تھے تو بہت سائی دکت رہتی ہے تو پہلی بہت سنگیتی چار سترا سی ساپور دوسری تیس سترا سی اور تیسری جتری دوستو کے جو تھی چطور دو جو تھی پہلی ستابدیو میں ہوئی تھی اور اسمیں ساسنکال جو تھا پہلی میں اجاز سترو کا تھا دوسری میں کالاشوک تیسری میں اشوک اور چوتھی میں کنیس کا تھا اور آئیو جن اس تھل جو رہتے ہیں راج گرہ ہے ویسالی ہے پاٹلی پتر ہے کنڈل ون ہے یہاں پر رہتے ہیں تو اس کو ٹرک سے ہمیں آت کریں گے چونکہ جی کیا ایک سمیلن ہوتا ہے بہت سنگیتی ایک سمیلن ہوتا ہے دھرم جو مہا سوا ہوتی ہے دھرم سنگیتی ایک طرح سے بول سکتے ہیں دھم شنگیتی بھی اس کو بولا گیا ہے اس میں ہوتا ہے ساتھ ساتھ گاتے ہیں یہ سب چیئے ہوتی ہیں اور بیسے تو پانچ میں بھی بہت سنگیتی ہوئی تھی فیفت بھی بہت سنگیتی ہوئی تھی اور سکت بھی ہوئی تھی چھٹی سمجی بھی ہوئی تھی یہ لگ بہت اٹھارہ سو اکتر کے آس پاس ہوئی تھی اور یہ جو آپ کی سنگیتی ہوئی تھی چھٹی والی وہ ہوئی تھی انیس سو چوون اسوی میں برما سرکار نے کرائی تھی کس نے برما سرکار نے برما سرکار نے کرائی تھی اور یہ جو راجہ منڈن تھا ایک وہاں ساسن تھا اس نے کرائی تھی راجہ منڈن نے کرائی تھی یہ بھی آپ کا برما نے کرائی تھی مانڈلے کہاں ہوئی تھی مانڈلے برما میں ہوئی تھی یہ بھی بہت سنگیتی ہوئی تھی تو یہاں جو اس کو یاد کرنے کا بہت سندر ٹرک ہے کیسے یاد کریں بہتی سندر بہتی ایک سیر ہے بہت اچھا آج کل آشک کم ہے کیا آج کل آج کل آشک کم ہے آج کل آشک کم ہے بہتی سندر ٹک ہے اور پھر بھی راج بیس میں پٹایا راج بیس میں پٹائی کنڈل والی راج بیس میں پٹائی کنڈل والی آج کل آشک کم ہے آج سے آج سندر ٹک ہے کل سے کالا سوک آسک سے ہسوک ہو گیا اور کم سے کنش ہو گیا راج بیس مطلب راج سے راج گرہ پٹائی سے پاتلی پتر کنڈل والی کون ہے کنڈل ون کسمیر یہ آپ کبھی نہیں بولیں گے آپ ہمیسے یاد رکھیں گے ساری بہت سنگیتیاں اور ان کے شاشنکال اور آئیو جن سب یاد رکھیں گے بہت کام کی ٹک ہے آپ کی یہ والی اور آگے چلتے ہیں گپت سامراج کی بات ہم کرتے ہیں اس کی مکشہ سک جو تھے سری گپت گھٹوت کچ گپت چندر گپت پھر تھم سمدر گپت رام گپت چندر گپت دیتی آئے تھے اس کے بعد کمار گپت آئے تھے پھر سکند گپت آئے تھے پھر نرسنگ گپت آئے تھے پھر کمار گپت دیتی آئے تھے یہ ساسک آپ کو یاد کرنے کا ایک بہت ہی سندر ٹک میں آپ کے لئے دینے والا ہوں چلیے ہم ٹک لگاتے ہیں ابھی بہت ہی اچھا ٹک ہے سری گھٹ چاٹیں سر رامار چاکو سے نرسنگ کمار بہت ہی اچھا ٹک ہے سری گھٹ چاٹیں سری سے سری گپت آگیا گھٹ سے گھٹوت چاٹیں سے چندر گپت آگیا سا سے سمدر گپت آئے تھے اور را سے کون رام گو سر رامار پھر رام گپت آگئے ٹھیک ہے تک آپ نے چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبائیں اپنے سجھاو کمنٹ باکس میں جرور دیں نئے ٹک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کٹھن ٹاپک ہو تو اس کو کمنٹ میں جرور دیں میں اگلے ویڈیو میں اس ٹک کے لیے جرور ڈالوں گا آپ نشنت رہیے بہت بہت دنیباد اپنے ویڈیو کو ہماری دیکھا بہت بہت دنیباد آپ کا